ہیلو ڈیئر سٹوڈنٹس ویلکم ٹو چینل آئی پیپر کلاسیس تو کیسے ہو دوستو آپ سبھی لوگ سواغت ہے آپ کے یوٹیوب چینل آئی پیپر کلاسیس میں ساتھی میں دوستو آپ سبھی لوگوں کو پتا ہو دوستو ہم تیاری کرا رہے ہیں دوستو آپ کے ایکزام میں ایک آپ کا آرمی آرڈیننس کوپس ٹھیک ہے نا تو اسی کے ریگارڈنگ دوستو آج آپ کا لیکچر جو ہے دوستو پارٹ نمبر آٹھ اس طریقے سے کلاس جو ہے دوستو آپ کی وہ ہے ایٹھ کلاس ٹھیک ہے نا ساتھی میں آپ کو بتا دو دوستو یہ سیسن آپ کا جو اسپیسی لیور کورڈنگ اینڈ ڈیکورڈنگ کا ہے تو چلی دوستو سیسن کو سٹارٹ کرتے ہیں گوڈ ڈیوننگ ٹوال آف یو ریڈی ہوتے ہیں سیسن کے لیے ایک بار آپ پین کوپی لے کے بیٹھ جانا دوستو کیونکہ میں نے اس میں اچھے اچھے کوشن آپ سبھی کیلئے لے رکھے ہیں ٹھیک ہے ساتھ ہی میں آپ کو بتا دو دوستو اس سیسن کو آپ کو جو ہے نا ہے کس کس اگزام کے پرپس سے بھی کر سکتے ہیں ڈی ڈی ہو فری اپی اپی پلیس ہو ٹھیک ہے نا باقی دوستو آپ کے اس ٹیٹ کے اگزام زو بھی ہوتے اس کے لیے بھی آپ کا یہ کمپلسری سیسن ہے اگر دوستو آپ کے اگزام میں سیلیبس میں کوڈنگ اڈی کوڈنگ آپ کے آ رہے ہیں تو یہ ریڈنگ کا سیسن ہے ٹھیک ہے بھائی ساتھ ہی میں میں آپ کو بتا دو اس سیسن کو آپ ایک دم سیریس تھوڑا سا ایک اچھے طریقے سے کرنے کی کوشش ضرور کرنا کیونکہ یہ آپ کے ہر ایک اگزام میں آتا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے تھوڑا میں اس کو ایک بیسیک ہے بتا دیتا ہوں آپ کو کس طریقے سے آپ کے اس میں دوستو کوشن بن سکتے ہیں اور اس کے حساب سے آپ کو سب سے پہلے جو ایلفہ بیٹ ہوتی ہیں ہمارے جو انگلیس کی ہوتی ہیں ٹھیک ہے نا وہ آپ کو کمپلیٹ یاد کر لینی ہے ساتھ میں آپ کو اس میں دونا آپ کو جتنے بھی لیٹرز ہیں کون کون سی لیٹرز ٹائ نے اا کر رہا اکی اس طریقے سے اس کی ایпрائی ہے مطلب کسس طریقے سے کہ اے اگر دوستو ایک پہ ہے تو ایک اپوزٹ وایلی ہوتی ہے وہ کس طریقے سے جاتی ہے کی ہے تو z y x اس طریقے سے ٹھیک ہے تو یہ سمجھ رہے ہو آپ سب لوگ تو یہاں پہ آجاتا ہے دوستو آپ کا n تو یہ آپ کی ہو جاتی ہے دوستو اپوزیٹ ویلیو تو اپوزیٹ ویلیو میں اس لیے بتا رہا ہوں دوستو کیونکہ ایم تیرے پہ ہوتا ہے ان چودے پہ ہوتا ہے تو جب آپ ان دونوں کا سم کرو تو 27 آتا ہے تو اپوزیٹ میں بس کیونکہ جو سم ہے نا جو ایڈیسن آنا چاہیے 27 آنا چاہیے کیسے ایک پہ ہے اور 26 26 26 اور 27 27 سمجھ میں آیا تو دوستو اپوزیٹ آپ کو کس طریقے سے ہوتا ہے ساتھی میں آپ کو دوستو ہر ایک طریقے سے آپ کو اس میں پیٹرن فولو کرنا ہوتا ہے جو جو آپ نے دوستو اس میں سریز کر ہی ہیں میں کون کون سی بتانے جا رہا ہوں جو رہا دھیان دینا ایڈیسن ہو سبٹریکشن ہو ملٹیپلکیشن ہو پھر آپ سکوائر والی ہو یا پھر دوستو آپ کی کیوب والی ہو وہ اس میں ساری کچھ یوز ہوں گی کیونکہ کوڈنگ کرنا ہی ایک مطلب یہ سمجھے most important ہے کیونکہ دوستو آپ کو کوسن جو نا آپ کو ملے گا تو alphabet کے طور پر ٹھیک ہے نا پر آپ کو جو مطلب اس میں جو use ہو رہا ہوں آپ کو number of counting use ہو رہا ہوں مطلب کس طریقے سے کچھ میں درکھا ہو جیسے two minus ke one اس طریقے درکھا ہو جیسے مان کے چلیئے آپ کا سی ہے سی ہوتا کتنے پہ آپ کو سر تین پہ ہوتا ہے ٹھیک نا کتنے پہ ہوتا ہے تین پہ ہوتا ہے تو اس کو اس طریقے سے سکتے ہیں چار میں سے ایک گیا تین ٹھیک نا تو کچھ کوڈنگ اس طریقے سے بھی ہو رہی ہوں گی سمجھ میں آیا سی اے آپ کا ویسے ہوتا تین پہ دوستو پر اس میں کوڈنگ اپنے مطلب کوسن میں دے رکھا ہوگا کہ مطلب آپ نے دیکھو گا جیسے روسین پروپوسن میں کی اے مطلب اس طریقے سے ایک ہی ویلیو اگر چار ہے تو بی کی ویلیو اگر اس طریقے سے مان کے چلیے پانچ ہے تو ہو سکتا ہے کہ کوسن میں آگے آپ سے مطلب سے کیا پوچھا ہوا تو ایک ہنٹ دے دے جائے گا آپ کو اور اس کے حساب سے آپ سے بھی لوگ کر رہے ہوں گے ساتھ ہی میں آپ کو بتا دوستو coding and recording most important session آپ سے بھی لوگ کے لئے ایک بار سب سے پہلے آپ سے بھی لوگ اپنے friend circle جتنے بھی groups ہیں آپ کے study کے share کر دیجئے اور like کرا دینا session کو fast اپنے friend circle میں جتنا بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے نا اور دوسری بات دوستو آپ کا math session اسی کے بعد لے کے آ رہا ہوں کیونکہ دوستو تھوڑا سا ٹائم تھوڑا بیجی چل رہا تھا اس وقت دوستو آپ کی classes بھی تھوڑی سی ڈیلے ہو گئی تھی بٹ کوئی نہیں ایک دم سب کچھ possible ہے ٹھیک ہے نا اور وہ آپ کے لئے کرائے جا رہا ہے تو امید کرتا ہوں آپ سے بھی لوگ تھوڑا سا problem کو بھی سمجھیں گے آپ کو بتائی چکا تھا باقی دوستو اس کا class schedule آپ کو کس پر ملتا ہے telegram channel پر اس کو جا کے join کر لینا آپ نے ٹھیک ہے نا math class class لے کے آ رہا ہوں دوستو اسی class کے بعد میں تھوڑا سا اس کے لئے بھی ready رہنا باقی دوستو جو بھی queries ہوگی آپ مجھے comments کر دیں آپ کی screen پر سب سے پہلا question ہے اور یہ question دوستو میں نے اس طریقے سے آپ کے structure کر رکھے ہیں جس سے کہ آپ کو دوستو کوئی بھی problem نہ ہو ٹھیک ہے آپ کو تو میں اس کو تھوڑا سا zoom کر دیتا ہوں اور یہ share اور like جو آپ تو کری دیں گے تو اس کو میں ہٹھا دیتا ہوں یہاں سے ٹھیک ہے screen پر اچھے question ہے دوستو آپ کے یہ آپ کا اس اس طریقے کے exam میں question آ سکتے ہیں جرد دھیان دینا اس میں کیا ہے دوستو اگر ایک language ہے اس language میں اگر s u r e nick کا ارث اگر c is brave ہے s u e اس طریقے سے r e nick اس کو میں ابھی بتاؤں گا آپ کو تھوڑا سا پہلے میں question اتار لیتا ہوں جس آپ کو پتہ لے اس کا ارث ہے مطلب اس کا جو means ہے نا بھئی وہ لکھ رکھا ہے انہوں نے c is brave ٹھیک ہے یہاں تک کوئی دکھت آپ کو نہیں ہو رہے گی میرے حساب سے ٹھیک ہے بھئی and آگے کیا درکھا دوستو آپ کا درکھا اس میں آگے p i s o r re nick ٹھیک ہے نا p i s o r re nick ٹھیک ہے اس کو ہم دو سیکنڈ میں بھی کر دیں گے پر آپ کو تھوڑا سا basic تو سمجھائیں کس طریقے سے کیا pattern ہے کیا نہیں تو اس کو لکھ سکتے ہیں c is always smiling c is always smiling c is always smiling ٹھیک ہے یہاں تک کوئی دکھت نہیں ہوگی تو آگے درکھا دوستو s o r re z kart ہے is always cheerful ٹھیک ہے بھئی x سوری میری آواز پروپر آ رہی ہوگی آپ سب کو ایک بار آپ تھمسپ کر دینا ٹھیک ہے مہین دیکھنا زیرا یہاں تک ٹھیک ہے پھر ایس او آر آگے کے لکھو آئے سٹڈینٹس ایس او آر یہ کوڑ ہے کوڑ کس طریقے سے ری زیڑہ چاہی زی اس کا عرصہ اس آلویز ٹھیک ہے سٹڈینٹس اس آلویز چیئر فول ٹھیک ہے بھائی کیا دے رکھا سٹڈینٹس میں اس آلویز چیئر فول تو میں آپ کو بتاتا ہوں جرد دھیان دینا یہ آپ کا دوستہ ایک دے رکھا ہی انہوں نے سیکنڈ یہ ہے آپ کا اور دن تھرڈ آپ کا سٹڈینٹس یہ ٹھیک ہے تو فرسٹ سیکنڈ تھرڈ تین لائن ہے تین کوڑ ہے اور تینوں کے مینس دے رکھے کیا کیا ہے آپ سے پوچھا ہوا سمائلنگ سب دکھے لئے کس کوڑ کا پریοگ کیا گیا ہے ٹھیک دو چیزیں ایک تو بھائی اپسن جاؤ ٹھیک کیونکہ بہت ایزی ہوتا ہے دوسرا جو میں آپ کو بتاؤں گا اس سے بھی جا سکتے ہیں ٹھیک ہے دیکھے گا کیا سٹڈینٹس میں یہ کوڑ ہے آپ کیسے کہتے ہیں دوستو کوڑ اور یہ ہے تو دوستو اس کا مینس ٹھیک ہے اب آپ سے کیا پوچھا ہوا ہے ایک چیز اور بتائیتا ہوں دوستو آپ پہ دیکھنا مطلب جو ایک ترمز لکھوئے کتنے لکھوئے ایک دو تین 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 سمائلنگ کا ریپیٹ ہو آئے تو آپ کہو گے سر دیکھنا چاہیں گے تو سی اس بریو یہاں پر اس مائلنگ ریپیٹ نہیں ہوا ہے سی اس آلویز اس مائلنگ یہاں پہ ایک بار ریپیٹ ہوا ہے اس آلویز چیئر فول یہاں پہ بھی بھی بار ریپیٹ نہیں ہوئے تو اس مائلنگ ایک بار ریپیٹ ہوا ہے تو اس کا جو کوڑ ہوگا وہ بھی ایک بار ہی ریپیٹ ہوا ہے ایک ہی بار آیا ہے ریپیٹ نہیں ہوا ہے کہنے کا مطلب میرا یہ ہے تو اس کا کوڑ بھی ریپیٹ ہوگا اس یہاں پہ بھی ریپیٹ ہے اس یہاں پہ بھی سمائلنگ اس میں ایک بار آیا تو ہو سکتا ہے اس کا کوڑ بھی بار آگ تو آپ کیسے کروگے آپ آئی اپسن جاؤ گے اس طریقے سمجھ میں آیا دوستو کس طریقے سے بتایا اور دوسری بات جو آپ کو بتانے جارہ جیسے آپ کے is 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 کتنی بار ہے تین بار ہے تو اگر آپ سے پوچھے ایکزام میں اس کو کیا کرتے سوٹ آؤٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو میں نے تو یہاں پہ اس کو لکھا ہے باقاعدہ آپ کو سمجھانے کے لئے ٹھیک ہے نا بھئی میں نے سمجھ ڈاؤن کیا ادھر کی طرف باقی آپ کو سن میں ہی کر سکتے آپ بہت easily ٹھیک ہے آپ کو بتا رہو اس لیے اور یہ آپ کے دوستو exam میں آیا ہوا آپ دیکھ پا رہو گ آپ کی سکر پر تو کس طریقے کا لگا دوستو آپ سب سے پہلا کو سمجھانے کو سکتے باقی دوستو جو اس کا طریقے کو سن آئے اس میں نائے سٹیپ اور ورسہ کو دھول کہا جائے تو مچھلیا کہا رہتی ہیں اب آپ کو کیا کرنا ہے exam میں دوستو اس طریقے کا کوشن آگر آپ دیکھ لوگ تو آپ پتہ لگے کس طریقے کوشن ہے تو ہم کیا کریں گے کوشن میں پوچھا کیا ہے تو مچھلیا کہا رہتی تو direct آپ یہ سیمپل سی بات ہے تو آپ دوستو آئی کو مچھلیا کہا رہتی ہے بہت بیسک سا پانی میں رہتی ہے پانی میں پانی کو جل کو رنگ کہا جائے گا آپ کو پورا کوشن نہیں پڑھنا ہو گیا بس سمجھ میں آرہا کوڈنگ اور ڈی کوڈنگ کا سیسن سمجھ کچھ اکثر ہے کچھ لیٹر کا دوستو گروپ دے رکھا اس طریقے سے آپ کو نردھاریت کرنا ہے کہ اس طریقے سب بن جائے میننگ فول بن چاہیے تو آپ کو اس طریقے سے سیٹنگ کرنی آگے پیچھے مطلب سبسٹیٹوٹ کرنا ہے کہ اس سے آپ کا ایک کیا بن جائے لیٹر ورڈ بن جائے اب وہ بھی میننگ فول کون سا دوست آپ کا میننگ فول تو آپ کیا کر رہے ہوں دوستو اس پیچھے کرنے کی سپیڈ اچھی ہو تو اس کو بائی اپسن اور دوسرا دوستو آپ کا یہ باقی اس کا کوئی بھی تیسرا میتھڑ نہیں ہے میرے مجھے میرے جانکاری نہیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھ پائیں گے دوستو آپ یہ لکھا ہوا ہے دوستو اے آر کے ایس اچ تو آپ سوچ ہوگی کہ کچھ ایسا word ہے کیا سمجھ رہو نا جو میں سوچ مطلب آپ کو سمجھ کوش کر رہا ہوں تو سب سے پہلے آرہ تو پانچ سب سے پہلے آنے والا ہے اس سمجھ آیا اگر آپ کو دیکھ رہا ہے مچھلی سے ریٹیڈ تھا آپ دوستو کوشن تو مجھے لگا ہو سکتا ہے اس طریقے سے ہی ہو ٹھیک ہے باقی آپ لگا دو تو ایس ایچ پانچ کے بعد میں چار آرہ ہے پانچ چار دو اپس یہ بھی ختم یہ بھی ختم پانچ چار ایک پانچ چار ایک کون سے مارا اپس نمبر تھرڈ آپ کا آنسر ہو جائے گا آپ کی سکرین پر ہے اور یہ بہت ایسی طریقے کا کوشن ہے بہت آپ کو دیان دیتے جب پرو بیسن کو اس طریقے سے لکھ سکتے تو اس میں کیا لکھا جائے پی آر او بی پرو بیسن ٹھیک نا سوری پی آر او ای تنگ اس کا مطلب ہوتا ہے فورگیٹ کرنا یا پھر منع کر دینا ای تنگ پرو ہی بیسن ای بی آئی ٹی آئی او این ٹھیک ہے یہاں تک کلیر ہوا تو اس کو انہوں نے لکھ رکھ پی کا مطلب آر کا مطلب آٹ اور او کا مطلب دوستو کتنا ہے او کا مطلب ہے یہاں پہ 0 اور ای کا مطلب ہے دوستو آپ کا 3 اس طریقے سے ٹھیک ہے تو میں اس کو کمپلیٹ آؤٹ کر لیتا ہوں پی آر او ای کا لکھ رکھا ہے دوستو انہوں آئی کا مطلب کتنا ہے ون اور آئی کا مطلب دوبارہ سے دو اور ٹ کا مطلب چار ہے اور پھر آئی کا مطلب دوبارہ سے دو میرے ساپ سے پوچھا آنسر آپ کمینٹ کر دیں گے تو اس میں سے value نکال لوں تو آئی کو لکھ رہے ہیں بھائی آئی کو لکھ رہے ہیں سٹوڈنٹس آپ دو آئی کو کیا لکھ رہے ہیں دو 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 سبھی میں آئی کو کیا لکھ رہے ہیں 5 سبھی میں سبھی option میں کیونکہ option analysis کرتے ہو چلو h کو کیا لکھ 2 5 h کو لکھ 3 250 250 250 میں آپ option ختم اور باقی 2 بچے آئی 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 25 3 21 25 3 21 25 3 21 2 چل رہے ہیں تو کوئی بات ہم کریں گے بی آئی فیر دوبارہ سے پھر دوبارہ سو ہوگا ٹھیک ہے یہ ویلیو پٹ آؤٹ کرنے کا تھا وہ آپ کو درکی تھی ویلیو اس میں سے آپ کو نکال لیں کی 6 اگر پی ہے تو آپ کو اس طریقے سے اس گے تو نمبر کو کیا لکھ رہے ہیں سٹوڈینٹس یہ بتا رہے ہیں ایک پانچ چھے آٹھ نو سات میں آپ جتنے بھی آپ کے سٹیپ سنگے بھائی کوڈنگ ڈی کوڈنگ کے موسٹ جتنے بھی اچھے اچھے کوسن سارے کراؤ دوں آج ٹھیک ہے بی اے آر بی رن آٹھ چار سیون سیون نائن ون آپ کو اگزام میں اتارنا نہیں ہے اگر آپ ایسے کرو گے تو پانچ ہی کوسن کر پاؤ ہوگے ٹھیک نا تو آر بولے تو ساتھ سب سے پہلے ساتھ آئے گا دوست آپ کا یو پانچ ہے ساتھ پانچ ڈبل بی تو آٹھ آٹھ ختم سارے اوپسن ہو گیا ہمیں زیادہ نہیں کرنا ڈوکٹر کو یہ لکھتے ہیں پیسینٹ کو یہ لکھتے ہیں ہوم ورک میں آگیا آپ کے آگلا کوسن آپ کی سکرین پر یہ تھوڑے سچ اچھے کوسن جرہ دھیان دیں گے ان میں کی لکھا دی فور آپ کا دوست آپ کا چار ہوتا ہے آئی کا مطلب ہوتا ہے نو اور جی کا مطلب ہوتا ہے دوست آپ کتنا ساتھ ٹھیک ہے نا جی اچ ٹھیک ہے ہاں تو چار نیم چھتیس چھتیس اور سات بیالیس میں سے ایک گیا اکتالیس اس طریقے سے ہم کریں گ کچھ نہ کچھ تو کچھ نہ کچھ تو اس کا clue ملے گئی نا سمجھ رہو نا بلکل یا پھر دیکھ لیتے دوست ہم نے مائنس ایک ڈالیس آگیا کیا آپ ہے یہ مائنس مائنس مائنس